بسم اللہ الرحمن الرحیم شوہر کی ستائی ہوئی ایک دن زہر کے وقت سخت گرمی کے موسم میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تنہا تشیف فرما تھے راوی کہتا ہے میں نے پوچھا آپ اتنی سخت گرمی میں کسی سائے میں کیوں نہیں ہو جاتے تو امام علیہ السلام نے فرمایا میں یہاں اس لیے ہوں تاکہ مجھ سے کوئی نیکی ہو جائے اور میں کسی مظلم کی مدد کر سکوں ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھیں کہ ایک عورت روتی پیٹتی اور فریاد و فغا کرتی ہوئی آئی اور کہنے لگی یا امیر المومنین میری مدد کیجئے میرے شوہر نے مجھے مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا ہے یہ سن کر حضرت علی علیہ السلام نے پوچھا تمہارا گھر کہاں ہے اس نے بتایا کہ میں یہاں سے کافی دور فلا محلے میں رہتی ہوں راوی کہتا ہے کہ پھر ہم عورت کے ساتھ اس کے گھر پہنچے دروازے پر پہنچ کر دستک دی تو ایک شخص نے دروازہ کھولا وہ مولا علی کو نہیں پہچانتا تھا حضرت علی علیہ السلام نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تم اپنی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف سے کام کیوں نہیں لیتے اور اسی طرح کچھ اور نصیحتیں کرنے کے بعد اسے حکم دیتے ہوئے کہا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ محر و محبت سے پیش آؤ یہ سن کر وہ مغرور جوان اکڑ گیا اور بے عدبی کرتے ہوئے کہنے لگا چونکہ تو کہہ رہا ہے لہٰذا اب میں تو اس عورت کے ساتھ اور بھی زیادہ برا سلوک کروں گا اس شخص کے اس طرز عمل پر حضرت علی علیہ السلام نے نیام سے تلوار نکال لی اور فرمایا میں تمہیں عمر بالمعروف کر رہا ہوں اور تم مول فالبک رہے ہو وہ شخص بھی سمجھ رہا تھا کہ اب معاملہ خراب ہو رہا ہے پھر اسی اثناء میں کچھ لوگ وہاں سے گزرے اور انہوں نے کہا السلام علیک یا امیر المومنین لوگوں کا سلام سن کر اس نے اچھے طرح پہچان لیا کہ مجھے نصیحت کرنے والے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ہیں چنانچہ گویا ہوا مولا آپ میرے گھر تشریف لائے ہیں اب میں اسی خوشی کی وجہ سے اس عورت کو اپنے گھر رکھ رہا ہوں اور میں اس کا ہر طرح سے خیال رکھوں گا بلکہ میں اپنا چہرہ زمین پر رکھتا ہوں تاکہ میری بیوی اپنا پاؤں اس پر رکھے اور اس طرح میرا غرور و تکبر خاک میں مل جائے امام علیہ السلام نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا پھر شوہر کی ستائی ہوئی عورت کو اس کے گھر پہنچانے اور میاں بیوی میں سلو کرانے کی اس توفیق پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دوائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے اور ہاں لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجئے شکریہ